کس سے کرانتیکاریوں کے وطن پہ مر مٹنے والوں کی داستان ساتھیوں نمسکار سہکار ریڈیو کے لیے پٹنا بہار سے میں امیتاب کمار داس ساتھیوں ہر شکروار یعنی جمعے کے جمعے میں آپ کو کسی انقلابی شخصیت کی داستان سناتا ہوں کسی کرانتیکاری کی ویڑ گاتھا بتاتا ہوں جن کے پرچنوں پر نقشے قدم پر آپ شل سکیں آج میں آپ کو سنسکرپت کے ایک پڑکانڈ پنڈت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے یوروپ میں رہ کر انگریجوں کے چھکے چھوڑا دیئے تھے اس مہان کرانتیکاری کا نام ہے شیام جی کرشنورما شیام جی کرشنورما کا جنم چار اکٹوبر سن 1857 کو گجرات کے کچھ علاقے میں مانڈوی شہر میں ہوا تھا 1857 ہندوستان کے تحاس میں کرانتی کا ورش مانا جاتا ہے کیونکہ اسی سال ہندوستان میں آزادی کی پہلی لڑائی لڑی گئی تھی شیام جی کرشنورما کے پتا کا نام کرشنورما اور ماتا کا نام گومتی بھائی تھا جب شیام جی صرف گیارہ برس کے تھے ان کی ماں چل بسی اور اس کے بعد ان کا پالن پوشن ان کی دادی نے کیا شیام جی کرشنورما کی ٹارمدھیک پڑھائی وہ یہ شہر میں ہوئی جو کچھ علاقے میں ہی ہے اور اس کے بعد وہ بمبئی آگئے ہیں بمبئی میں آ کر شیام جی کرشنورما نے سنسکرٹ کی شکشہ پائی اور وہ سنسکرٹ کے ایک ادھبھٹ ویدوان ہو گئے ہیں شیام جی کرشنورما کا سمپرک انہی دنوں آڑے سماج کے سنسطح پک دیانند سرسوٹی سے ہوا اٹھارہ سو ستہتر میں جب شیام جی کرشنورما صرف بیس برس کے تھے وہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر سنسکرٹ میں ویاکھان دینے لگے ان کے ویاکھانوں کو مونیر ویلیمز نام کے ایک انگریز نے بھی سنا مونیر ویلیمز ان دنوں آکسفورڈ یونیورسٹی میں سنسکرٹ کے پروفیسر تھے شیام جی کرشنورما کی ویدوطہ سے مونیر ویلیمز اتنے پرہاویت ہوئے کہ انہوں نے شیام جی کو آکسفورڈ یونیورسٹی آنے کا نیوتہ دیا اس کے بعد شیام جی کرشنورما آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گئے اور وہاں کے بیلیول کولیز میں انہوں نے داخلہ لیا شیام جی کرشنورما آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایمے کرنے والے پہلے ہندوستانی بنے اس کے بعد جب وہ ہندوستان روٹے تو انہوں نے کئی رازے مہاراضاؤں کے ساتھ کام کیا ویر اتلام کے رازہ کے دیوان رہے پھر انہوں نے ادائپور نریش کے ساتھ کام کیا اور آخر میں جونہ گڑھ کے نواب کے دیوان بنے جونہ گڑھ میں رہتے ہوئے شیام جی کرشنورما کا جھڑا وہاں ایک بریٹس ارکاری سے ہو گیا شیام جی کرشنورما نے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد بریٹس حکومت کے پڑتی ان کے من میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی شیام جی کرشنورما ایک بار سر انگلینڈ لوٹ آئے سن انیس سو میں نائنٹین ہنڈرڈ میں انہوں نے لندن کے ہائی گیٹ علاقے میں ایک آلی شان بنگلہ کھڑیتا ان کا یہ بنگلہ دھیرے دھیرے کرانتیکاریوں کا اڈہ بنتا چلا گیا سن انیس سب پانچ میں شیام جی کرشنورما نے لندن میں ہی انڈین ہوم رول سوشائیٹی کی استحابنا کی ان دنوں جو ہندوستانی لڑکے انگلینڈ پڑھنے جاتے تھے ان کو رنگ بھیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا کالے ہونے کی وجہ سے ہندوستانیوں کو قرائے کے مکان آسانی سے نہیں ملتے تھے ہندوستانی شاتروں کی مدد کرنے کے لیے شیام جی کرشنورما نے انڈیا ہاؤس نام کا ایک ہوسٹل سن انیس سب پانچ میں کھولا جلدی ہی یہ ہوسٹل بھی انڈیا ہاؤس بھی کرانتیکاری گچویریوں کا کندر بن گیا اور بیریندر ناتھ چٹوپا دھائے لالا ہردیال جیسے کرانتیکاری اس سے جڑ گئے انڈیا ہاؤس کا نام چاروں اور اس قدر فیلا کہ مہاتمہ گاندھی اور سوویت نیتا لینین نے بھی انڈیا ہاؤس آ کر شیام جی کرشنورما سے ملاقات کی اس کے بعد شیام جی کرشنورما انگریجوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گئے تب تک وہ دے انڈیا سوسیو لوجسٹ نامک ایک پتر کا بھی نکالنے لگے تھے جس کے آلکھوں میں لٹش حکومت پر جم کر حملے کیے ذاتے تھے انیس سو ساتھ آتے آتے ایسے حالات بن گئے کہ شیام جی کرشنورما کا لینڈن میں رہنا ناممکن ہو گیا انیس سو ساتھ میں وہ فرانس کی رازدھانی پیریس آ گئے اور وہاں سے بھی انہوں نے اپنی کرانتکاری گتویدھیاں جاری رکھی انیس سو چودہ کے آتے آتے پرثم وشرید یعنی پہلی عالمی زنگ کے بادل گھرنے لگے تھے فرانس اور انگلینڈ دونوں میں دوستی ہو گئی تھی اور انگریزوں کے دباؤ میں فرانس کی حکومت نے شام جی کرشنورما کو فرانس چھوڑنے کے آدھش دی اس کے بعد سن انیس سو چودہ میں شام جی کرشنورما پیریس چھوڑ کر سوڑیر لینڈ کے شہر زینیوہ پہنچ گئے سوڑیر لینڈ ان دنوں سٹرسٹ راشتر تھا ایک نیوٹرل دیش تھا اس لیے انگریزوں کے دباؤ میں نہیں آتا تھا زینیوہ میں بھی شام جی کرشنورما نے دے انڈین سوسیولوجسٹ کا پرکاشن جاری رکھا انیس سو بائیس تک آتے آتے شام جی کرشنورما کا سواست گرنے لگا اور انیس سو تیس میں زینیوہ کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا جب شام جی کرشنورما کی موت کی خبر ہندوستار پہنچی تو بھگت سنی اور ان کے ساتھی لاہور زل میں بند تھے بھگت سنی اور ان کے ساتھیوں نے اس مہان کرانتکاری کے سممان میں لاہور جیل کے اندر ہی ایک شوک صفحہ کا عجوزن کیا اور شام جی کرشنورما کو سردھانج لے دی مرنے کے پروش شام جی کرشنورما نے زینیوہ کے ادھکاریوں سے یہ وچن دے لیا تھا کہ ان کی اسٹھیوں کو اگلے سو برس تک سرکشت رکھا جائے گا سن دو ہزار تین میں شام جی کرشنورما کی اسٹھیوں کو جینیوہ سے بمبئی لائیا گیا اس کے بعد ایک جلوس کی شکل میں ان کی اسٹھیاں ان کے شہر مانڈوی پہنچائی گئی مانڈوی میں شام جی کرشنورما کے سمان میں ایک بہت شاندار اسمارک کا نرمان کیا گیا ہے جس کا نام کرانتی تیرتھ ہے یہاں شام جی کرشنورما کی مرتی تو لگی ہی ہوئی ہے ساتھ میں لنڈن کے انڈیا ہاؤس کا ایک ریپلیکہ بھی ہے یعنی پرتی مرتی بھی ہے یعنی کبھی آپ کو مانڈوی شہر جانے کا موقع ملے تو کرانتی تیرتھ جا کر ایک بار جرور دیکھیں اس کے بعد گجرات سرکار نے کچھ وشودیالے کا نام شام جی کرشنورما کے نام پر رکھ دیا سن انیس سو ستر کے دشک میں کچھ علاقے میں ایک نئے شہر کو بسائے گیا سرکار نے اس نئے شہر کا نام رکھا شام جی کرشنورما نگر بھارت سرکار نے اس مہان کرانتی کاری کے سمان میں ایک ڈاک ٹکٹ یعنی پوشٹیج اسٹیمپ بھی جاری کیا ہے تو یہ تھی امار کرانتی کاری شام جی کرشنورما کی داستان اگلے شخربار کو پھر کسی کرانتی کاری کی زیونگاتہ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک امیتاب کمار داس کو آگیا دیجئے نمسکار کس سے کرانتی کاریوں کے وطن پہ مر مٹنے والوں کی داستان موسیقی 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 موسیقی